سب سے پہلے آپ کو بتائیں گی گل برگ میں پیس شاپنگ پلازے میں آتے زدگی پیس شاپنگ پلازے میں رات ایک وجہ سے آگ بھڑک اٹھی گل برگ میں پیس شاپنگ پلازے میں آتے زدگی پر چھے گھنٹے بعد جزوی طور پر کابو پا لیا گیا کولنگ کا عمل چاری ہے فار پرگیٹ کی پچیس ازادگاریوں نے آپریشن میں حصہ لیا ڈیابرٹی کمیشنر عمر شیچ اٹھا رہیس کی آپریشن کی خود نگرانی کرتے رہے آگ ایک گریٹ کی تھی مکمل تحقیقات کی جائیں گی ڈیابرٹی کمیشنر کا ایسا بتانا ہے پولیس نے پیس پلازے کے سیکیورٹین چارج کو حراست میں لے لیا ہے معاملہ کہاں تک پہنچا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مہر سے جی مہر علی بتاہیے گا اس سوال سے جی بالکل اس وقت میں گل برگ کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر رات گئے جو ہے وہ پیس پیس نامی شاپنگ مال میں آگ برک اٹھی اور اس کے بعد ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پر پہنچی اور اپریشن کا بھی آغاز کیا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اپریشن میں پچی سے زائد فائبر گیٹ کی گاریوں نے اور ساٹھ سے زائد ریسکیو کے اہل کاروں نے حصہ لیا اور آگ کو بجانے میں مدد کی مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر تحال جو کنڈیشن دیکھی جا رہی ہے کہ آگ پر جزوی طور پر کابو پا لیا گیا ہے لیکن مکمل کابو تحال نہیں پایا گیا ہے کیونکہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بلڈی کے اندر اس وقت جو سمان ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے جس کو بجنے میں تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ اس وقت جو ریسکیو کا عملہ ہے وہ مسروف ہے اور جو کچھ آگ باقی رہ گی ہے اس کو بجانے میں اس وقت جو ہے وہ ریسکیو کا عملہ مسروف ہے جی اچھا علی یہ بھی بتائیے گا جانی نقصان تو کوئی نہیں ہوا رات کو چونکہ ایک وجہ آگ لگی تھی تو کیا وہاں پر لوگ موجود تھے سیکیورٹی کا عملہ وہاں پر تائرنات تھا جی بالکل خوش قسمت ہی سے تحال جو آگ لگی ہے یہاں پر اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور جب آگ لگی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آگ جب لگی سب سے پہلے وہ چوتھے فلور پر لگی اس کے بعد جو ہے جب تاجروں کو پتا چلا کہ ان کی دکانوں میں آگ لگ چکی ہے اب وہ باگتے ہوئے پرشانی کے عالم میں اپنی دکانوں پر آئے انہوں نے تالے کھولے اور اپنی مدد آپ کے تحق جو بچا کچھا سمان تھا ان کا قیمتی سمان تھا وہ اس کو باہر لے جا رہے ہیں وہ رو بھی رہے تھے اور جو آگ لگنے کا ذمہ دار ہے وہ پیس جو شاپنگ مال ہے اس کی انتظامیوں کو ٹھہر آ رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جو آگ ہے وہ جو ہے انتظامیہ کی جو ہے گفلت کی وجہ سے لگی ہے مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاجروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بلڈنگ ہے اس کی انتظامیہ نے نہ تو بلڈنگ کے اندر کوئی بلڈنگ منیجمنٹ سسٹم لگایا ہوا ہے نہ تو کوئی فائر ایکسٹینشن سسٹم لگایا یہاں پر اور جہاں پر جو آگ بجانے والے علات ہیں وہ بھی جو ہے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور وہ جو ہے کسی بھی کام کے نہیں ہیں